السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ وذریاتہ اجمعین ومن تبعہم بحسان الہم الدین اما بعد محترم ناظرین اللہ رب العالمین نے انسانوں کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے جن نعمتوں کا احصاء اور شمار کرنا ناممکن ہے خود قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُخْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے اللہ رب العالمین نے بے شمار نعمتوں سے انسانوں کو نوازا ہے جن نعمتوں میں انسان اپنی زندگی کو گزار رہا ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے اتنی ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں تو ہم پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ ہم اللہ رب العزت والجلال کی ان نعمتوں کا شکریہ آدھا کریں اور اللہ رب العالمین کا شکر بجا لیں محترم ناظرین لیکن ہم اللہ رب العزت والجلال کی شکریہ کے بجائے ناشکری اور کفران نعمت کے شکار ہوتے ہیں انسان جب کسی سے گفتبو کرتا ہے تو ان نعمتوں کو شمار کیے بغیر یا ان نعمتوں پر نظر ڈالے بغیر جو نعمتیں انہیں نہیں ملی ہیں ان نعمتوں پر کفران نعمت کرتا ہے نہ شکریہ کرتا ہے جبکہ ہونا ہی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے جن نعمتوں سے نوازا ہے ان نعمتوں پر اللہ رب العزت والجلال کا شکریہ آدھا کر کے اللہ رب العالمین سے اس کی بقا کے لئے دعا کرے محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالی کی بہت سانی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کا عطا ہونا بھی ہے جو شخص با اولاد ہوتا ہے جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالی جنہیں اللہ رب العزت والجلال اولاد سے نوازتا ہے وہ بڑے خوش نصیب بندے ہوتے ہیں ان لوگوں سے ذرا پوچھئے جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اولاد کی نعمت سے محروم کر دیا ہے وہ بیچارے ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں وہ بیچارے اسی ششو پنج میں رہتے ہیں اسی فکر میں رہتے ہیں کہ ان کی بڑھاپے کا ان کے بڑھاپے کا کوئی سہارا نہیں ہے لیکن جنہیں اولاد جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالی نے دی ہے انہیں اس نعمت کی قدر نہیں ہوتی ہے وہ اس نعمت کی اہمیت نہیں سمجھتے ہیں اور اس نعمت کو اس نعمت کے ملنے پر اللہ رب العالمین کا شکر آدمی دے ہیں محترم ناظرین اگر اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں اولاد سے نوازہ ہے تو سب سے پہلے اولاد کے ملنے پر اللہ رب العزت والجلال سے دعا کریں بار الہا تو نے جو مجھے اولاد دیا ہے اس اولاد کو نیک اور صالح بنا دیں نیک اور صالح بنا دیں اولاد جو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت کے شکل میں دی ہے اس نعمت کے ملنے سے پہلے بھی ہم دعا کریں اللہ العالمین جو اولاد تو ہمیں دے نیک اور صالح دے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت والجلال سے جب اولاد جیسی نعمت کی دعا کی کیا دعا کیا تھا کہا تھا رب حبلی من الصالحین اے اللہ مجھے اولاد دے جو بھی دے جو بھی نیک اور صالح عطا پرما تو ہمیں اولاد کے ملنے سے پہلے نیک اور صالح اولاد کی دعا کرنی چاہیے اور ساتھی ساتھ جب اولاد جیسی نعمت اولاد کی شکل میں اللہ کی جانت سے تحفہ مل جائے تو پھر ہمیں اسے نیک اور صالح بنانے کی کوشش کرنی چاہیے مہتر ناظرین جب اولاد مل جائے تو اولاد کی مسلسل نگرانی ہونی چاہیے اور انہیں شریعت اسلامیہ کے قالب میں ڈھالنے کی پوری کوشش ہونی چاہیے جہاں آپ اپنی اولاد کو دیکھیں کہ وہ غلط راہ پر جا رہا ہے غلط طریقہ اپنا رہا ہے اس غلط طریقے پر فوراں تنبیہ کریں فوراں روکنے کی کوشش کریں اور خود آپ بھی غلط افکار و خیالات اور غلط اعمال اور غلط فعل سے اپنے آپ کو بچائیں یاد رکھئے جب اولاد آپ کے سامنے ہوتی ہے تو اولاد اپنے والدین کا عقص ہوا کرتی ہے والدین اولاد کے سامنے جو کرتے ہیں جس طرح کی گفتگو کرتے ہیں جس طرح کا اخلاق ہوتا ہے جس طرح کا اخلاق ہوتا ہے اسی طریقے کی اس اولاد کے اندر بھی سوچو لہذا والدین کو یہ چاہیے کہ والدین اولاد کے سامنے ہر وہ کام کریں جس سے اولاد کے اوپر اچھا اثر جائے اور ہر وہ گفتگو کریں جس گفتگو سے اولاد کے اوپر اچھا اثر ہو اور ہر اس کام سے اور ہر اس عمل سے پرہیس کریں جس سے اولاد کے اوپر اچھا اثر نہ کرنے والا ہو ہر وہ عمل اور ہر وہ کام کریں ہر وہ عمل اور ہر وہ کام سے پرہیس کریں جس سے اولاد کے اوپر اچھا اثر مرتب نہ ہو محترم ناظرین اس سلسلے میں ہم آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتے ہیں راضی حدیث حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ہیں روایت اس طرح ہے ان عبداللہ ابن عبداللہ انہو اخبره انہو كان يراغ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہو كان يتربو في الصلاة اذا جلس ففعلته وانا يومیذ حدیث السن فانحاني عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وقال انما سنة الصلاة ان تنسب رجلك اليمنى وَتَخْنِيَ الْيُسْرَا فَقُلْتُ فَقُلْتُ اِنَّكَ تَفْعَلُ دَلِكَ فَقَال اِنَّا رِجْلَایَا لَا تَحْمِلَانِي یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے بخاری شریف کتاب الاغان باب سنت الجلوسی فِي تَشَحْخُد حضرت عبداللہ ابن عبداللہ کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز میں فالتی مار کر کے تشہد میں بیٹھتے ہوئے دیکھا تشہد میں آلتی پالتی مار کر کے حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھتے تھے ان کے بیٹے عبداللہ نے دیکھا کہ میرے باپ عبداللہ ابن عمر آلتی پالتی مار کر کے نماز میں تشہد میں بیٹھ رہے ہیں حضرت عبداللہ کہتے ہیں فَفَعَلْتُهُ وَأَنَا حَدِيثُ السِّن میں نے بھی اپنے باپ کو دیکھ کر کے ایسا ہی کر لیا یعنی میں نے بھی آلتی پالتی مار کر کے بیٹھنا شروع کر دیا فَنْهَانِ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر کے بیٹے عبداللہ کہ مجھے عبداللہ ابن عمر نے اس سے منع کیا کہ نماز میں سنت یہ ہے کہ آدمی اپنا دایاں پاؤں کھڑا کر رہے دایاں پاؤں کھڑا کر کے اور بایاں پاؤں بچھا کر کے بیٹھے اِنَّمَا سُنَّتُ السَّلَا أَنْ تَنْسِبَا رِجِلَكَ الْيُمْنَا وَتَحْنِيَ الْيُسْرَا یعنی اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھ رہے اور باہیں پہر کو دچھا کر کے اسی پر بیٹھے یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے عبداللہ کے سامنے بیان کر دی لیکن عبداللہ جو عبداللہ ابن عمر کے بیٹے ہیں انہوں نے فوراً اعتراض کر دیا اور کہا اے میرے ابو جان اِنَّكَ تَفْعَلُ دَلِكَ آپ تو ایسا کرتے ہیں آپ تو آلتی پالتی کر کے بیٹھتے ہیں اور مجھے منع کر رہے ہیں تب حضرت عبداللہ ابن عمر نے کہا اِنَّا رِجِلَا يَا لَا تَحْمِلَانِي میرا میرا دونوں پیر ایسا ہے کہ مجھے یہ برداشت نہیں ہے اس طرح سے میں بیٹھ نہیں سکتا کیونکہ میرے پیر کے اندر درد ہوئے میرا پیر یہ برداشت نہیں کرتا اس طرح بیٹھنے کو تو معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اگر کوئی شخص اپنی اولاد کے سامنے کوئی کام کرتا ہے تو اولاد وہی کام کرنے کی کوشش کر دی ہے جیسے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تو ان کے بیٹے عبداللہ کرنے کی کوشش دی ہے پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ والدین کا اخص اولاد ہوتے ہیں دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر اولاد سنت کے خلاف کوئی کام کرے تو فوراں اولاد کو ٹوکنا چاہیے اور صحیح طریقہ سنت طریقہ بیان کر دینا چاہیے اور اس پر عمل کرانے کی کوشش کرنے چاہیے تیسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہے اس کے پیر میں درد ہے وہ تشہود میں اپنا دائیاں پیر کھڑا کر کے اور بائیاں پیر بچھا کر کے اس پر نہیں بیٹھ سکتا تو آلتی پالتی مار کر کے بیٹھنا بھی درست ہے آلتی پالتی مار کر کے بھی بیٹھ سکتا ایک چیز یہ بھی معلوم ہوئی کہ باپ اگر بیٹے کے سامنے اچھا عمل کرے تو بیٹے کے اوپر اچھا اثر ہوتا ہے اور باپ اگر بیٹے کے سامنے برا عمل کرے تو بیٹے اور اولاد کے اوپر وہی کچھ اثر ہوتا ہے جو باپ کے اندر ہوتا ہے اس لئے اولاد کے سامنے ہر اکام کریں جس سے اولاد کے اندر تہذیب آئے جس سے اولاد کے اندر عدب آئے جو اولاد با اخلاق بنے غیر محذب اور غیر شاہستہ نہ ہو محترم ناظرین لیکن آج کے والدین کو دیکھا جاتا ہے یہ مشہدے میں ہے کہ والدین اپنی اولاد کے سامنے ان چیزوں کا احتمام نہیں کرتے یعنی والدین اپنی اولاد کے سامنے ہر کو کام کر جاتے ہیں جس سے اولاد کے اوپر اچھا اثر نہیں ہوتا ہے مثلا اولاد کے سامنے گالی دینا اولاد کے سامنے جھوڑ بولنا اولاد کے سامنے برے کام کرنا سگریڈ نوشی کرنا شراب پینا اور اس طریقے سے جو گہر اخلاقی کام ہیں جن کا شریعت نے حکم نہیں دیا جن سے شریعت نے منع فرمایا ہے ان سارے کاموں کو انجام دیتے ہیں اور یہ سارے کام انجام دے کر کے ان ساری چیزوں کو اپنی اولاد کے اندر منتقل کرتے ہیں اور جب بڑے ہو کر کے وہی اولاد بڑے ہو کر کے وہی بچے بڑے ہو کر کے اولاد وہی سب کام کرتے ہیں تو پھر باپ کو برا لگتا ہے باپ دوسروں سے شکایت کرتا ہے کہ میری اولاد میری اولاد میری اولاد میری بات نہیں مان رہی ہے لیکن یہ نہیں یاد آتا کہ ہم نے ان کے سامنے کیا 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 ہے ہم نے ان کے سامنے کس طریقے کے اخلاف پیش کیے ہیں ہم نے ان کو کیسا عدب سکھایا ہے ہم نے ان کو کس طریقے کا کس طریقے سے پالا پوسا ہے اور ان کی تربیت کیسے کی ہے اگر تربیت میں خلل ہے آپ نے اس کی تربیت اچھی نہیں کی تو پھر بڑا ہو کر کے آپ کی بے عزتی کا بائی بنے گا اس لیے والدین سے میری یہی گزارش ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے ہر اوکام کریں جو سنت کے مطابق ہیں جس کا شریعت نے حکم دیا ہے اور اولاد کے سامنے ہر اس کام سے پرہیس کریں جس کا شریعت میں حکم نہیں ہے اور صرف اولاد کے سامنے ہی نہیں بلکہ ہمیشہ کا یہ معمول بنا لیں کہ ہمیں ہر اوکام کرنا ہے جس سے شریعت نے حکم دیا ہے جس کا اور ہر اس کام سے حکنا ہے ہر اس کام اس کو ترکے کر دینا ہے جس کا ہماری شریعت میں حکم نہیں ہے جس سے ہماری شریعت نے منع فرمایا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد اچھی بن جائے نیک بن جائے صالح بن جائے اور ہمارے مرنے کے بعد ہماری اولاد کام آئے تو انشاءاللہ اگر آپ شریعت کے مطابق زندگی گزاریں گے تو پھر آپ کی اولاد آپ کو دنیا میں بھی کام آئے گی دنیا میں بھی آپ کے لئے عزت کا باعث ہوگی دنیا میں بھی آپ کے لئے رحمت کا باعث ہوگی اور مرنے کے بعد بھی اولاد آپ کے لئے رحمت مغفرت کی دعا کرے گی اور آپ کے لئے مفید ثابت ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح اسلامی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما السلام علیکم